ایساں کرانک ڈیزیزیز ہیں جن کی وجہ سے آنکھ جو ہے اس کے اوپر زیادہ اثر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا آپ کی آنکھ کے اندر خون آ سکتا ہے آپ کی آنکھ کی خون کی نالی پھٹ سکتی ہے جس کم ریٹن روین اکلوجن کہتے ہیں یا آنکھ کے پردوں میں سو جا سکتی ہے جو لوگ لینز استعمال کرتے ہیں ان کو کتنی گیر کرنی چاہیے لینز کا استعمال سے اگر آپ پروپلی یوز نہیں کریں گے تو آنکھ کے اندر سکتے ہو جائیں گے اگر آپ اس کو اوور ویر کریں گے یا ایک سرٹن لائف ہے لینز کی ڈیفرنٹ ایج گروپز کے لوگ ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے وہ آنکھوں کو کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں اور کسہ کیا کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں سائمہ جبار ناظرین آنکھیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا واہ ایک بہت بڑا تحفہ ہیں آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے آج ہم آنکھوں کی صحت ان کی عام مسائل بیماریوں ان کے علاج کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آپ اپنی آنکھوں کی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پروفیسر آمی روان جو کہ شفاہ انٹرنیشنل ہسپیٹل میں کنسلٹنٹ آف ترمولوجیز یعنی امراضی چشم کے ماہر ہیں اسلام علیکم سلام ڈاکٹر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے آپ نے امی بی ایس کی تعلیم کہاں سے حاصل کی اس کے علاوہ پروفیشنل بیکگراؤن کے بارے میں بتائیے گا میرا تعلق پاکستان سے ہی ہے اور پاکستان کا ایک علاقہ ملتان ہے وہاں سے میرا تعلق ہے میں نے ایم بی بی ایس کی تعلیم جو ہے کنگ ایڈورٹ میڈیکل کالج لاہور سے حاصل کی اور اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر میں نے سپیشلائزیشن کیلئے کچھ ٹائم پاکستان میں گزارا اور زیادہ تر ٹائم میرا انگلینڈ یعنی یوکے میں گزرا ہے آپ کے باس یور فیلو اور ممبر اف رویل کالج افترمولوجی میں اپنی ساری فیلوشپ پھر وہیں سے کی تو آپٹرمولوجی میں آنکھوں کے حوالے سے آپ کا انٹریسٹ جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوا جب فائنی لیئر میں ہمارا آئی کا وارڈ لگا تو اس ٹائم پر میں نے بڑے غرخواست کر کے ٹائم گزارا وہاں پر اور اس طرح مجھے ایس ایس پیشلٹی آئی جو ہے بہت پسند آئی خاص طور پر مریضوں کا سیٹسفیکشن لیول بہت اچھا تھا جب مریضوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا تھا تو وہ ان کے جو چہرے کے تاثرات ہوتے تھے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں تو اس چیز سے مجھے اس چیز کا شوق ہوا اور پھر جب میں نے ہاؤس جوپ کے دوران کچھ ٹائم آنکھوں کے شعبے میں گزارا خاص طرح پر مائکروسکوپ کے انڈر سیجریز کرنا شروع کی تو مجھے اس چیز کا بہت زیادہ مزا ہے اور میں مزید اس میں کام کرتا گیا اور اب یہاں پر موجود ہوں اچھو فائنٹرنیشنل ہسپیٹل میں آپ کب سے ہیں مجھے آپ گیارہ سال ہو گئے ہیں ہمیں دوزار تیرہ میں یہاں پر آیا تھا اچھا ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم آنکھوں کی مسائل کے بارے میں بات کریں میں جانا چاہوں گی کہ آپ ایک عام انسان کو بتائیں گے کہ آنکھوں کا سٹرکچر جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے آنکھ کیس طرح سے دیکھتی ہے آنکھ کو ہم تشبیح دے سکتے ہیں ایک پرانی کیمرے سے جس طرح پرانا کیمرہ ہوتا تھا اس میں سامنے لینز ہوتے تھے اور پیچھے ہم فلم ڈالتے تھے تو لینز سے جو بھی اکس بنتا تھا اس کا جو امیج ہے وہ اس پر منقص ہوتا تھا کیمرے کی فلم پر تو اسی طرح سمجھ لیں آنکھ میں بھی سامنے کی طرف دو طرح کے لینز سسٹم ہوتا ہے ایک کورنیا کہتے ہیں جو کلیر فلم ہے سامنے اور پھر ایک لینز ہوتا ہے وہ دونوں اپنی مومنٹس خاص طرح پر کر رہے ہوتے ہیں اور اکس جو ہے وہ منقص ہو رہا ہوتا ہے ریٹنا کے اوپر جس کو ہم پردہ بسارت بھی کہتے ہیں تو جب وہ سارا فوکس ہوتا ہے وہاں پر تو وہاں سے سگنل جو ہیں وہ برین میں جاتے ہیں آپٹک نرف کے طرح اور ہمارے دماغ کے پچھلے حصے میں جسے اکسپیٹل کارٹکس کہتے ہیں وہاں سارا پروسیسنگ ہو کے ہمیں پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو کافی کمپلیکس ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بلایا کہ بہت ککلی وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے دوکٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ کمپلیکس ڈیزیز سے پہلے ہم یہ جانا چاہیں گے کہ سب سے کامن مسئلہ جو ہر چوتھے بندے کو دیکھنے میں آتا ہے وہ نظر کی کمزوری ہے آج کل اس کی کیا بجا ہوتی ہے نظر کیوں کمزور ہو جاتی ہے نظر کی کمزوری میں اگر ہم دیکھیں تو تین طرح کی بیماریاں ہیں ایک تو دور کی نظر کمزور ہونا دوسرا اور کئی دفعہ مکس پکچر بھی ہو سکتی ہے اگر ہم دور کی نظر کا کمزور ہونا دیکھیں تو اس کا زیادہ تر تعلق ہماری جو ایکٹیوٹیز ہیں اس سے منسلک ہیں جس طرح ہم کلوز ورک کافی زیادہ کرتے ہیں سمارٹ فون یوزنگ کافی ہے پڑھائی کا زیادہ ہے تو بچوں میں جتنا زیادہ جب ہم چیزیں وہ کرتے ہیں تو اس سے ان کی نظر کمزور ہوتی جاتی ہے تو اگر میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ یو ایس میں ہی تقریباً ٹوئی پرسنٹ کے قریب جو لوگ ہیں وہ شورٹ سائٹڈ یا مای اوپی ہے ان کو جس کا مطلب ہے ان کی دور کی نظر کمزور ہے ان کی اور دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ٹوئی ٹو پرسنٹ اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ٹوئی ٹوئی ٹک فیفٹی پرسنٹ ہماری جو دنیا کی پپولیشن ہے ان سب کی دور کی نظر کمزور ہو جائے گی راک صاحب اس کی کیا خاص ہو جائے مطلب اب یہ ٹرینڈ کیوں زیادہ ہو رہا ہے کیا اس کا جو گیاجٹس کا استعمال سکرین ٹائم بلکل ایسی ایک فیکٹر کی اس طرح کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ اس طرح کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی چیز زیادہ یوز کریں گے وہ ہماری بہتر ہو جائے گی جو ہم کم یوز کریں گے وہ ہماری کمزور ہو جائے گی تو بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہم نوٹ کریں سنگاپور یا ہانگ کونگ جو کانٹریز ہیں ان میں اتنی جگہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں تو زیادہ تر وہاں بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے گیمز اور یہ چیزیں ادھر شورٹ سائٹڈنس کے امائیوپیہ بہت زیادہ ہے تو اس میں اس چیز کا بہت زیادہ رول ہے کیونکہ پہلے اگر ہم دیکھیں سمارٹ فون جب نہیں ہوتے تھے ہم سپورٹس بھی کر رہے ہوتے تھے آؤڈور ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہوتی تھی ویڈیو گیمز اس طرح نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو اب تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہر بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو ایکٹیوٹیز کا بہت تعلق ہے کہ ہم جتنا زیادہ جس چیز کو یوز کریں گے ہماری دوسری چیز یوز نہ ہونے کی وجہ سے وہ کم ہو جائے گی خاص طور پر چھوٹے بچے جس طرح مائم بچوں کو دے دیتی ہیں گیجٹ سے دیتی ہیں فون سے دیتی ہیں کئی کئی گھنٹے وہ فون سکرین پر بیٹھے گیمز کل رہے ہیں یا کچھ دیکھ رہے ہیں تو جب ڈیویلپمنٹل ایج ہوتی ہے بچے کی آنکھ میں بھی ظاہرے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ کتنا خطرناک ہے وہ کافی خطرناک ہے کیونکہ شروع سے ہی بچے کو اگر آپ فون دے دیں گے وہ آپ ان کو اس کی آپ کی ڈسٹریکشنز اور وہ چیزیں تو آپ ایوائیڈ کر لیں گے لیکن بچے اس کو جتنا زیادہ یوز کرتا رہے گا اتنا زیادہ چانسز ہوں گے کہ اس کی دور کی نظر کمزور ہو جائے گی تو اس میں بہت ضروری ہے کہ بچوں کو آپ ہر وقت فون نہیں دیں اگر گیجٹس یوز بھی کرتے ہیں تو اس میں بہت لیمٹ کریں جس طرح تھوڑے بڑے بھی ہوتے ہیں بچے تو ان کو ون آور کا لیمٹ کر دیں اگر ویڈیو گیمز بھی کھیل رہے ہیں تو اس میں بہتر آپشن یہ ہی ہوتی ہے کہ دور سکرین ہو ٹیلیویجن جس طرح پڑا ہوا ہے دور تو اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس سے پھر اس چیز کو ہم روک سکتے ہیں آج کل جو سکرینز وغیرہ ہیں جس پہ الٹرا والٹ ریز کے لیے کوئی ریڈیشنز کے لیے لگاویں ہوتے ہیں چیزیں کیا یہ فائدہ مند ہوتی ہیں اس طرح تو نہیں آپ جو سکرینز پہلے جو ٹی ایفٹی سکرینز ہوتی تھی ان میں زیادہ ریز کا ہوتا تھا آپ جو سکرینز ہیں وہ اس لحاظ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیں کوشش یہی کرنے چاہیے کہ بہت کلوز نہ رکھیں اس کو اپنی آئیز کے بہت کلوز نہیں ایک سیف ڈسٹنس پہ رکھیں بلکل اندھیرے کے اندر سکرین نہ یوز کریں کیونکہ اگر ہم وہ یوز کریں گے تو اس سے پھر آئیز ہماری ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز جتنی زیادہ ہوں گی آنکھوں کے لیے بھی وہ بہت ضروری ہے بلکل ایسی ہے جو درک صاحب اس کے علاوہ اور بھی کوئی فیکٹرز ہیں جو کہ آنکھوں کے لیے نقصانتے ہیں جس طرح انوارمنٹل یا اس طرح کہ کوئی اور جو فیکٹرز ہوں کانٹریبیوٹ کرتے ہوں نظر کی کمزوری اور دوسری بھی بیماریوں کے لیے اس میں سب سے امپورٹنٹ تو ہمارا جنیٹک کا بھی ہے جس طرح اگر پیرنٹس کے اندر ان کی آئی سیڈ ویک ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ بچوں میں بھی آئی سیڈ ویک ہوگی تو ایک تو سب سے بڑا رسک یہی ہو جاتا ہے سیکنڈلی جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ آپ کی قریب کا کام اگر آپ کیجٹ زیادہ یوز کریں گے سمارٹ فون زیادہ یوز کریں گے ہر وقت آپ بچے آپ کے پڑھ رہے ہوں گے تو وہ بھی اس چیز کا رسک بڑھاتا جائے گا اس چیز کا تو انوارمنٹ کے لحاظ سے بھی اس طرح سے تو فرق پڑتا ہے کہ جس طرح کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں ونٹرز لمبی رہتے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے تو وہ اثر ڈالتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں میں بھی شورٹ سائٹڈنس یا مایوپیہ زیادہ ہوتا ہے تو اگر سکرین ٹائم کو کم کیا جائے تو یہ چانسز ہیں بلکل ایسے ہی جی تو اس سے ہم اس چیز کا تدارک کر سکتے ہیں نظر کی کمزوری کے علاوہ اور کون سی بیماری ہیں جو خاص طور پر پاکستان میں عام ہیں اس میں اگر ہم بچوں میں دیکھیں تو بچوں میں جو ہے الرجیز ہو سکتی ہیں خاص طرح پر ہمارا کیونکہ موسم ادھر کا گرم ہے تو بچوں میں الرجیز ہو سکتی ہیں بچوں میں پیدائش سے لے کے یا بعد میں بھی ڈیویلپنٹل کیٹریکٹس ہو سکتا ہے سفید موتیہ ہو سکتا ہے ان کے اندر آنکھوں کے اندر پانی آنا ان کی جو پانی کی نالیاں ہوتی ہیں ڈرینیج کی وہ پیدائش کے وقت سے کھلی نہیں ہوتی تو اس میں بھی آنکھ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے یا ایک اور بیماری الرجی سے ریلیٹڈ اسے ہم کیریٹو کونس کہتے ہیں اس سے آنکھ کے کورنیا یہ پتلی کی شیپ چینج ہو رہی ہوتی ہے اور ان کا گلاسز کا نمبر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ایونچلی ان کو کونیل ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑھتی ہے تو بچوں میں تو یہ کومن ہے اگر ہم بڑوں میں دیکھیں تو ینگ لوگوں میں تو آئی سیٹ کی کمزوری کی ہم نے پہلے ہی بات کی ہے چوٹ لگنا چوٹ سے پھر آنکھ کے اندر مسئلے آ سکتے ہیں سفید موتیاں ہو سکتا ہے اگر آپ کی فیملی سیٹ ہی ہے کالے موتی کا چانس ہوتا ہے کالے موتی اور سفید موتیاں میں کیا ہوئی سفید موتیاں تو یہ ہے کہ ہمارا جو لینس ہے نیچرل جو لینس کلیر ہوتا ہے وہ دھندلا جاتا ہے تو وہ ایج کے ساتھ تو میں پتہ ہے وہ دھندلا رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں میں وہ پروسیس تیزی سے ہو جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں وہ ریز پاس نہیں ہو سکتی آنکھ سے اور دھندلا پن ہو جاتا ہے جبکہ کالے موتی میں ہوتا یہ ہے کہ آنکھ کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو آنکھ کا ایک سرٹن پریشر ہے جس طرح ہمارا بلڈ پریشر ہوتا ہے ایک خاص حد تک منٹین ہونا چاہیے آنکھ میں بھی ایسے ہی ہے اگر آنکھ کا پریشر ایک سرٹن مقدار سے اوپر چلا جائے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ اپٹک نر کو یا دماغ کو جو آساب جا رہے ہیں آنکھ سے ان کو نقصان کرے گا اور وہ irreversible loss ہو جاتا ہے کالے موتی میں تو کالے موتی زیادہ خطرناک ہوتا ہے سفید کم خطرناک ہوتا ہے اس کے چانسز ہیں تو کوئی اس طرح کی سیمٹمز ہیں کوئی علامات ہیں جو کہ بچے میں ہو یا کسی بڑے میں ہو جن کو دیکھ کر انسان کو جانا چاہیے اپنے آئیس پیشلس سے رجوع کرنا چاہیے بچوں میں تو ایسے ہے کہ اگر بچے آپ کے ٹی وی کے بہت کلوز آ رہے ہیں یا وہ اپنی آئیس کو سکویز کر کے دیکھ رہے ہیں تو اس سے ایک تو آپ کو آئیڈی ہونا چاہیے کہ بچوں کو جو ہے نظر کمزور ہے بچے کی اور دیکھانا چاہیے یا آنکھوں میں سے پانی آ رہے ہیں یا بچے بار پار آنکھوں کو رب کر رہے ہیں مل رہے ہیں آنکھوں کو تو وہ چیزیں آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ بچے کے کوئی پرابلم چال رہا ہے اس کو دیکھانا چاہیے کچھ اینگلز کا بھی ایشو ہوتا ہے آئی سائن میں بچوں کے جو بچے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ ویڈیو گیمز یا گیمز کلتے تیزی سے ان کی آنکھ جو ہے وہ موف کرتی ہے کیا اس سے ان کی اینگل میں بھی فرق آ سکتا ہے جیسا کوئی بھینگا پان یا ایسی کوئی چیز آ سکتی ہے گیجٹ سے تو نہیں اتنا فرق پڑتا لیکن آپ کی نظر کی کمزوری کا یا فیملی ہسٹری میں آپ کی فیملی ہسٹری میں ٹیڑا پان ہونا سکرنٹ ہونا اس کا فرق پڑتا ہے تو نظر کی کمزوری میں بھی اگر آپ کی دور کی نظر کمزور ہے یا قریب کی نظر کمزور ہے اس لحاظ سے ٹیڑا پان فرق پڑتا ہے جس طرح کسی کی نزدیک کی نظر کمزور ہے تو آنکھ کے مثل جو ہیں وہ اوور ایکٹ کریں گے جب وہ زیادہ ایکٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آنکھ ٹرن ہو جائے گی اندر کی طرف اور اسی طرح اگر کسی کی دور کی نظر کمزور ہے تو اس میں آنکھ کے تھوڑا سا باہر جانے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس سے فرق پڑھ رہا ہوتا ہے اس چیزوں سے لیکن گیجٹ کی ایس اجیوز سے اتنا اس چیز پر پڑھ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے اچھا اگر ہم علاج کی بات کریں تو کس طرح کے علاج ہیں وہ آویلیبل ہیں آج کل اس طرح کی بیماریوں کے لیے کیا یہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں یا پھر اگر نظر کمزور ہو رہی ہے تو وہ رک جاتی ہے اگر ہم بات کریں جو نظر کمزور یا ریفریکٹیو ایررز کی بات کریں جس میں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ دور کی نظر کا کمزور ہونا قریب کی یا سلنڈریکل کا اس پر پہلی چیز تو ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ گلاسز یوز ہونی چاہیے آپ کی جو لائف سٹائل ہے اس کو موڈیفائی کرنا چاہیے بچوں کو آوڈڈور ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ نمبر زیادہ تیزی سے نہ بڑھے ایک اٹھارہ انیس سال کے عمر تک بچوں کا نمبر چینج ہو رہا ہوتا ہے جب آپ اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں آپ کی گروتھ رک جاتی ہے تو آنک کے بھی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتا تو نمبر جب ایک دفعہ سٹیبل ہو جاتا ہے پھر اور آپشنز ہیں کونٹیکٹ لینڈز کی طرف آپ جا سکتے ہیں آپ ریفریکٹیو سیجری ہے جس طرح فیمٹرلیسک ہے اس سے ہم اس نمبر کو ختم کر سکتے ہیں کیا یہ کس قسم کی سیجری ہے کیا لیزر جس کو آج کل کا جی بلکل اس کو لیزر جس کو ہم اور فیام میں کہہ رہے ہوتے ہیں بہت سیمپل سا پروسیجر ہے سیجری بھی میں نہیں کہوں گا ایک پروسیجر ہے جس میں ہم آگ کی شیپ کو اس طرح سے تبدیل کر دیتے ہیں جو بظاہر کسی کو دیکھنے سے پتا بھی نہیں چلتا وہ آپ کو کلوزلی بھی دیکھ رہا ہے اس کو نہیں پتا لگے گا اور اس سے یہ کہ ریٹنا کے اوپر جو فوکس ہونا ہے ایمیج رہے ہیں وہ اس پر فوکس ہو سکتا ہے اور پیشنٹ کو جو ہے گلاسز کی ضرورت نہیں بڑھتی اگر اولڈر ایج کی بات کریں تو اس ایج میں سفید موتیا آم ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتے ہیں سفید موتی کی بہت لیٹس ٹریٹمنٹ آ چکی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فیکم ملسیفیکیشن کیٹریک سیجری اور اس میں ہم بہت ہی چھوٹا سا انسیجن دیتے ہیں کورنیا کے اندر یا جو آنکھ کی پتلی ہے اور اس کے تھوڑ ہی ہم اس کیٹریک کو بھی نکال لیتے ہیں تو تقریبا اگر میں بات کروں تو 2.2 ملیمیٹر کا انسیجن ہوتا ہے جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہمیں سٹیچز ویرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اسی کے تھوڑ ہم کیٹریک کو بھی نکال لیتے ہیں اور لینز اس کے اندر انجیک کر سکتے ہیں اور وہ نیچرل ہی جہاں پر کیٹریک ہوتا ہے اسی جگہ پہ وہ لینز چلا جاتا ہے اور پیشنٹ کی نظر بہتر ہو جاتی ہے اس پہ پھر ترہ ترہ کے لینزز آ جاتے ہیں جب ہم کیٹریک کر رہتے ہیں کچھ لینزز ایسے ہیں جنہیں ہم مونو فوکل کہتے ہیں جو دور کی نظر کو بہتر کر رہیتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن میں اگر سلنڈریکل نمبر ہے تو وہ اگر پیشنٹ چاہ رہا ہے کہ مجھے دور کی اینک نہ لگانی پڑے اس صورت میں پھر ہم ٹورک لینزز ہوتے ہیں تو سلنڈریکل کو بھی کر سکتے ہیں تیسری کیٹیکری یہ ہے کہ مریض چاہتا ہے کہ میری دور کی بھی نظر ٹھیک ہو جائے قریب کی بھی نظر ٹھیک ہو جائے اور انٹرمیڈیٹ بھی مجھے گلاسز لگانی ہی نہ پڑے اس میں پھر خاص قسم کے لینزز ہیں اس کو ہم ملٹی فوکل لینزز کہتے ہیں اور وہ نظر کو بلکل ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایج کی لیمٹ ہوتی ہے یا کسی بھی ایج کا انصال جو ہو کسی ایج میں بھی کر سکتے ہیں بچوں میں یوزلی جو ہے ہم نمبر لینز کا ہوتا ہے اس طرح ایڈجیسٹ کرتے ہیں بچوں کی گروتھ ہو رہی ہوتی اٹھارہ انیس سال کے بعد جب بھی آپ کیٹرکڈ ڈیویلپ کرتے ہیں اس اکٹمبر آپ کا سٹیبلائیز ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم یہ سارے لینززززز کر سکتے ہیں گذر صاحب شفاہ انٹرنیشنل ہاسپٹل کا جو آئے کلینک ہے کافی موڈرنائزد ہے یہاں پر کون کونسی لیٹس ٹیکنالوجیز کی دھرو جو ہیں وہ ٹریٹمنٹس آویلیبل ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا سب سے پہلے میں کلیننگ کی بات کروں گا ہمارا ایکوپنٹ کلیننگ میں جو مریضوں کو دیکھنے کے لیے ہیں وہ لیٹسٹ ایکوپنٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے جو سٹیٹ لیپس ہیں وہ بھی سٹیٹ آف آرٹ ہیں پھر اسی طرح جو ہمیں ایڈ کرنے کے لیے انویسٹگیشنز کرنے کے لیے مشینز ہیں کونیل سکین ہے جس کو ٹوپوگراف بھی کہتے ہیں آپ کے پتلی کی کنڈیشن کو معلوم کرنے کے لیے وہ بھی لیٹسٹ ہے پھر اسی طرح آنکھ کے پردے بسارت یا ریٹنا کو اگر کوئی مسائل ہیں اس کے لیے ہمارے پاس آپٹیکل کوہیڈنس ٹوموگراف یا او سٹیٹی ایک مشین ہے تو وہ بھی ہمارے پاس لیٹسٹ مشین موجود ہے جس سے ہم پیشنٹ کی تشخیص بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کلینک کے اندر ریٹنا سرجری جو ہے یہ آپ کی سپیشیلٹی بھی ہے اس کے علاوہ اور کون کون سی آپ کا جو ہے انٹریسٹ ہے کون سی فیڈ میں اس کے مرمے بتائیے گا اور یہ سرجری جو ہے یہ شیفہ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آپ کتنی کامیابی سے کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا تو بالکل میں ریٹنا سپیشلسٹ ہوں اور اس کے ساتھ میں جنرل افتلمولوجس بھی ہوں تو ریٹنا کے لیے ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم ریٹنا ڈیٹیچمنٹ آنک کے پردہ بسارت کا اکھڑ جانا آنک کے اندر خون آ جانا جس کو ویٹریس ہیمریج کہتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ کیاٹرک سے ریلیٹڈ کچھ کمپلیکیشنز ہو جائیں لینز کا پیچھے گیر جانا اس کو ہم کر سکتے ہیں منیج کر سکتے ہیں یا کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو خدا نہ خاصتہ آنک کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے تو ان کی منیجمنٹ میں بھی ریٹنا سیجری کا بڑا رول ہے اور ہمارا ایکوپنٹ سٹیٹ آف آرٹ ہے جس سے ہم بڑی ایزیلی یہ چیزیں منیج کر سکتے ہیں دوسری سیجریز میں میں کیاٹرک سیجن بھی ہوں تو اس میں ہم کیاٹرک سیجری کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری جو مشینز ہیں وہ لیٹسٹ مشینز ہیں ہماری جو ہم یوز کر رہے ہیں اور جو بھی دنیا میں بیسٹ لینز اور چیزیں اویلیبل ہیں وہ ہم شفاہ انٹرنیشنل میں یوز کر رہے ہیں یہ کتنا ضروری ہے کہ اگر آنک کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں بجائے اس کے کہ ٹوٹ کے اور ان طرح کی چیزوں کو استعمال کریں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آنک میں یہ چیز ڈال لو یا کوئی بھی مسئلہ اور یہ کر لو وہ کتنی خطرناک ہو سکتی آنک کے لئے وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے یہاں میں بلکہ ایک آپ کو ایک ایسیمبل بھی کوٹ کروں گا ایک پیشنٹ تھی ان کو آنک میں ایریٹیشن ہو رہی تھی اور گھر پہ انہوں نے کسی نے کہا جی دھویں کا دھونی دے دیں جس طرح کے تو اس بیچاری کو کیا ہوا کہ آنک کے اندر فنگل انفیکشن ہوگی اس وجہ سے کیونکہ لکڑی سے ریلیٹڈ وہ دھوان تھا سارے چیزوں میں پانی آ رہا ہے نظر کمزور ہے اس سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جائیں ڈاکٹر کو دکھائیں سیلف میڈیکیشن نہ کریں کیونکہ اگر آپ کی آنک میں انفیکشن ہے اور آپ نے سٹیرویڈز ڈال لی ہے آنک کے اندر تو آپ کی انفیکشن بڑھ جائے گی کیونکہ سمٹمز تو کئی دفعہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں دب تک آپ چیک نہیں کرائیں گے وہ آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ کیا مسئلہ ہے تو وہ ڈاکٹر ہی آپ کی بہتر تشخیص اور بہتر علاج آپ کو تجویز کر سکتا ہے اور اوور دا کاؤنٹر جو میڈیسنز یوز کرتے ہیں یہ بھی ڈینجرس ہو سکتا ہے بلکل بہت ڈینجرس ہے اسی لئے کہ ہم ویسٹرن ورلڈ میں دیکھیں تو وہاں پر اوور دا کاؤنٹر میڈیسن چندے کی ہوتی ہیں جو یوز ہو سکتی ہیں جن میں سے انٹی اللرجک ہیں آٹیفشل ٹیئرز ہیں یا ایک آدھ انٹی بیویٹک ہے باقی آپ کو نہیں ملتی انفرشنلی ہمارے ہاں کسی بھی میڈیکل سٹور میں چلے جائیں آپ کو ڈاپس غیرہ مل جاتے ہیں بغیر پرسکرپشن کے تو وہ چیز بڑا خطرناک ہو سکتی ہے آپ کسی بھی ڈاپ کو خامخواہ یوز کریں گے تو آپ کی آنکھ کو نقصان کریں سیڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ جو ریس فیکٹرز کوئی ایسیں کرانک ڈیزیزز ہیں جن کی وجہ سے آنکھ جو ہے اس کے اوپر زیادہ اثر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا بلکل جسمانی بیماریوں میں جس طرح ڈائیبیٹیز یا زیابیتس ہائی بلڈ پرشر یا ہائپرٹینشن وہ بلکل آنکھوں کو متاثر کر سکتے ہیں اس میں آپ کی آنکھ کے اندر خون آ سکتا ہے آپ کی آنکھ کے خون کی نالی پھٹ سکتی ہے جس کو ہم ریٹن وین اکلوجن کہتے ہیں یا آنکھ کے پردوں میں سو جا سکتی ہے ایون ڈائیبیٹیز میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھ کا پردہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے جن لوگوں کو بھی ڈائیبیٹیز ہے کہ وہ سالانہ اپنی آنکھوں کا معاینہ کروائیں اس کا ہم ڈائیبیٹک آئی سکریننگ کہتے ہیں جو سال میں ایک دفعہ آپ کو آئی میں مسئلہ ہے یا نہیں ہے آپ اپنے آفتمولوجس کو آئیس کا چیک اپ کروائیں تاکہ وہ پہلے ہی اس کو دشخیص کر لیں اور اگر بیماری شروع ہو رہی ہے آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں تو اسی وقت وہ کنٹرول کر لیں اسی طرح کچھ اور بیماریاں ہیں جس طرح جوڑوں کی بیماریاں ہیں رومیٹائیڈ آرثرائٹس ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی آنکھوں میں خشکی ہو جاتی ہے یا کئی دفعہ زخم بن جاتے ہیں تو اگر ہمارا علاج نہیں ہو رہا ہوگا یا آنکھ کم چیک اپ نہیں کروا رہے ہوں گے تو وہ آنکھ کو مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز کے کچھ میڈیسنز ہیں جو آنکھوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں تو جب بھی آپ کے ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی آئیس کا چیک اپ کروائیں تو وہ کینڈلی اپنے ڈاکٹر کی بات کو سنیں اور آئیس سپیشلس کے پاس جائیں اور آنکھوں کا مہانہ کروائیں تو آپ ان میڈیسنز کی بات کریں جو کسی اور ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہوتی ہیں اور ان کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ آنکھوں کے اوپر ہو سکتا ہے اس میں وہ آنکھوں متاثر کرتی ہیں تو کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں اس کے لئے پھر آئیس کا چیک اپ ضروری ہوتا ہے اگر ایک نومل انسان جس کو کوئی ایشو نہیں ہے کرانک ڈیزیز نہیں ہے اس کو اپنا کتنا باقاتگی سے معاینہ کروانا چاہیے آنکھوں کا اور کس ایج سے کروانا چاہیے اس میں دو ہم ایکسٹریم دیکھ لیتے ہیں ایک تو بچوں میں جس طرح تو اگر میں ویسٹ میں دیکھوں تو بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ سکول جانے سے پہلے بچوں کا آئی چیک اپ ہوتا ہے جو ایک ہمارے آپٹومیٹرز جو ہیں وہ جاتے ہیں ہر سکول کے اندر ہی اور پری سکول سکریننگ ہوتی ہے وہیں پر ہی تاکہ دیکھ لیتے ہیں کسی بچے کی نظر کمزور تو نہیں وہ ہمارے ہاں بھی اب ڈیولپ ہو رہا ہے چیزوں کو ایک تو وہ بہت ضروری چیز ہے بچوں کا وہیں سے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی آنکھ میں ایسا مسئلہ تو نہیں ہے اسی طرح پھر ہم فورٹیز کے بعد رسک پہ ہو جاتے ہیں فورٹیز کے بعد ہماری آئی سیڈ ویسے بھی قریب کی ویک کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ کیٹرک کا رسک پہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے گلاکوما یا کالے موتی کا رسک پہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت چیک اپ بہت ضروری ہے تو فورٹی سے ففٹی تک ایج تک ایج تک ایوری ٹو یئرز ففٹیز کے بعد جو ہے آپ کا ہر یئر لیے آپ کا آگ کمائے نہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان بیماریوں کو ٹائملی ڈیٹیک کر سکیں اچھا اگر ڈیفرنٹ ایج گروپس کے لوگ ہیں ان کو اب کیا مشورہ دیں گے وہ آنکھوں کو کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں اور کسہ کیا کر سکتے ہیں چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا بزرگ ہوں اس پہ پھر میرا خیال ہے بات بچوں سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں میں مینلی تو پیرنٹس ہی ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں بچے تو ورنہ چاہتے ہیں ہر وقت یا تو کھیلتے رہے ہیں پیرنٹس کو بڑا ضروری ہے یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا سکرین ٹائم کنٹرول کریں کہ ان کو ایک سرٹن تک سکرین ٹائم علاو کریں مطلب جس طرح گھنٹہ ون آور کر رکھ لیں ان کا کہ جی ون آور آپ کا ٹائم ہے دن میں آپ یوز کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ آپ نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ بچوں میں آپ سکرین ٹائم اس لی بھی زیادہ ہو گیا کہ جو ٹیبز ہیں ٹیبز ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں پڑھائی کیلئے بھی ہمورکس بھی ان کو مل رہے ہیں فاس اور پہ کوویڈ کی وجہ سے بہت سارے بچے ہیں وہ شیفٹ ہوئے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے وہ تو نہیں آپ پہ وائٹ کر سکتے اس لیے جو ریکریشنل ٹائم ہے اس میں بچوں کو آپ خیال رکھیں ان کو آؤڈڈور ایکٹیوٹیز کا موقع دیں باہر لے کر جائیں اور اس میں سب سے ضروری چیز یہ بھی کہ آپ خود اپنی ایگزیمپل سیٹ کریں اگر آپ بھی آپ بھی لے کے بیٹھے ہوں گے ہر وہ کر رہے ہوں گے تو وہ بچے بھی وہی چیز کر رہے ہوں گے بچے وہی کر دیں جو آپ کر رہے ہیں بلکل ایسی تو وہ آپ کو خیال رکھنا پڑتا آپ تھوڑا سا بڑے ہو جائیں ایڈلٹس میں آ جائیں کہ آپ ٹین ایج لے ٹین ایج میں آگئے یا ٹوینٹیز میں آگئے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں آپ ہماری اس طرح کے پروفیشنز ہو گئے ہیں کہ سکرین ٹائم کی یوز بہت زیادہ ہوگی تو اس میں جو ایک خاص طور پر میں ذکر کروں گا کمپیوٹر ویژن سنڈروم کا ہم ذکر کرتے ہیں جس میں جب آپ ایکسیسیو یوز کر رہے ہوتے ہیں سمارٹ فون کی یا کمپیوٹر کی تو آپ کی آنکھ میں جلن شروع ہو جاتی ہے ہیڈک شروع ہو جاتی ہیں نیک یا شولڈر میں آپ کے پین ہو رہے ہوتے ہیں یا ویژن آپ کے بلر ہو جاتی ہے تو اس میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم سکرین کو جب دیکھ رہے ہوتا ہم بلنک کم کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک سرٹن پوسٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری بلنکنگ رکھی ہوئی ہوتی ہیں ہم بلکل بڑے غور سے وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ہم برائٹنس بھی زیادہ رکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں وہ متاثر ہوتے ہیں ڈرائنس شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ایوائٹ کرنے کا بیس طریقہ جو ہے کہ رول آف ٹوینٹی 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 کہ آپ ہر ٹوینٹی منٹس کے بعد آپ ٹوینٹی سیکنڈ کی بریک کر لیں اور ٹوینٹی فیٹ دور دیکھیں آپ تاکہ وہ آپ کو ایک بریک مل جائے تو وہ ایک آپ کی وہ ہو جائے اور سیکنڈی پھر یہ کہ اپنی سکرین کی ایجسمنٹ ایسے کریں کہ آپ کا سکرین کا لیول آپ کی بہت اوپر سکرین رکھیں گے تو اس میں بھی پرابلم آئے گا تو تھوڑا سا آپ کا سکرین کا لیول نیچے ہونا چاہیے تاکہ جو کمفرٹیبل پوز ہے اس میں آپ اس کو کر رہے ہوں اس کے علاوہ آپ پارٹی فیلٹیرز یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ بہتر محسوس ہوگا اگر ہم پھر اولڈ ایج یا فورٹیز کے بعد کی بات کریں اس میں چیزوں کا تو اس وقت تو پھر ایک تو جسے ہم نے بات کی کہ چیک اپ ضروری ہے جب آپ کو گلاسز کی ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہو آپ اس وقت گلاسز کا استعمال کریں اور آنکھوں میں اگر آپ کو خوش کی محسوس ہوتی ہے ڈرائنیس جو ایج کے ساتھ کامن ہیں اس میں پھر آٹیفیشل ٹیرز استعمال کریں شاہر ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ ہیں جن کی بہت زیادہ آئی سائٹ ویک نہیں ہے مگر ان کو گلاسز سجیسٹ کی جاتی ہیں وہ یوز نہیں کرتے کیا گلاسز کا استعمال نہ کرنا بھی آنکھوں کے لئے نقصاندے ہو سکتا ہے یا اگر وہ یوز کریں گے تو کیا آئی سائٹ رکھ سکتی ہے اچھا اس میں بھی یہ بہت کومنلی لوگ پوچھتے ہیں بچوں میں بھی خاص طرح پر پوچھتے ہیں کہ گلاسز بچے استعمال کر رہے ہیں لیکن نمبر پھر بھی بڑھتا جا رہا ہے تو ہمارے ہاں یہ کافی میتھ ہے کہ گلاسز ہم استعمال کریں گے تو وہ نمبر رک جائے گا تو ایسا نہیں ہے تو اس کی جو آپ کی گروت سے تعلق ہے آئی سائٹ ویک ہونے کا بچوں میں اور سیکنڈلی جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ آپ کی ایکٹیوٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیئر کے ایکٹیوٹیز زیادہ کر رہے ہیں تو اس سے فرق پڑھ رہا ہوتا ہے گلاسز لگانے سے یہ ہے کہ آپ کو ایک ویجول ایٹ تو مل رہی ہے لیکن آپ کی وہ رکے گی نہیں نظر تو سرٹن ایج کے بعد ہمیں پتا ہے کہ وہ رک جاتی ہے تو بڑوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کلاسز جو ہے وہ آپ کو بہتر دکھا تو رہی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کی نظر مزید کمزور ہوگی ایسے نہیں ہیں بلہ آپ غلطیاں کریں گے آپ کو نظر نہیں آئے گا جس طرح قریب کی فورٹیز کے بعد جب کمزور ہوتی ہے تو شروع میں آپ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا کام چلا لیتے ہیں سکویز کر کے دیکھ لیں گے ساری چیزوں میں وہ پھر آپ جب غلطیاں کرنا شروع کرتے ہیں پھر آپ کو رائیز نہیں بہتر ہے کہ میں گلاسز لگائیں نزدیک کی نظر کا بھی ہے ایسی تو وہ آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ نہیں لگائیں گے اور لوگوں کا خیال بڑھاپے میں بھی ایسی ہوتا ہے فورٹیز کے بعد کہ ہم لگائیں گے تو رک جائے گا میں انہوں نے یہی کہتا ہوں کہ سکسٹی تک آپ کا اینیوے نمبر بڑھنا ہے تو وہ آپ لگائیں یا نہ لگائیں ہاں آپ کو ایکسپٹ دوکٹ صاحب جن لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی مطلب جتنے جتنے ہونے چاہیے نیند کے آورز اس سے کم ہوتے ہیں وہ نیکس ڈے آنکھوں کے اوپر ہی بہو جا رہا ہوتا ہے تو نیند کی کمی سے بھی کیا آنکھوں کے اوپر آنکھوں کتنی نیند کی ضرورت ہوتی ہے ریلیکس ہونے کے لئے بلکل دیکھیں آپ کی باڈی کے پارٹس جس طرح باقی ہیں آنکھوں کو بھی ایک ریس چاہیے اسی لحاظ سے تو اور آپ آنکھوں کی یوز ویسے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے آج کل تو اس میں بلکل آپ کی ایک نیند پروپر نہیں ہوگی آپ کی آنکھیں ٹائیڈ ہوں گی کئی دفعہ کے سوچ جاتی ہیں ایریٹیشن ہوتی ہے جلن ہو رہی ہوتی ہے آپ کے جو پروپورٹیں آئیلیٹس ہیں وہ سفولن ہو جاتے ہیں نیند پوری نو یا ایکسیسیب نیند آپ کے کاری ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو نیند پروپر منٹین کریں کھانا پینے بھی سی طرح بہت ضروری ہے کہ آپ فوٹس کھائیں آپ ویجیٹیبلز کھائیں میٹ کھائیں بیلنس رکھیں بہت سے مریض میرے پاس کہتے ہیں کہ ڈکٹر آمیر آپ وائٹیمنز ہمیں لکھ کریں تو میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری نیچرلی وائٹیمنز ہماری ڈائیٹ پہ ہیں اگر ہم پروپر ڈائیٹ کھائیں گے ہمیں کچھ اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز میں ایکسٹر آس جی بلکل جو لوگ لینس استعمال کرتے ہیں ان کو کتنی کیئر کرنی چاہیے لینس کے استعمال سے کیا اس سے بھی آئیز کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے غلط استعمال سے بلکل کونٹیکٹ لینسز بہت اچھی چیز ہے وہ ہمیں بہتر دکھاتے ہیں گلاسز بھی ہمیں یوز نہیں کرنے پڑتے ہیں لیکن اس پہ رسک یہ ہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ پروپرلی یوز نہیں کریں گے تو آنکھ کے اندر زخم ہو جائیں گے اگر آپ اس کو اوور ویر کریں گے یا ایک سرٹن لائف ہے لینس کی اس سے زیادہ آپ نے کر کے یا اس کو آپ نے کلین نہیں پروپرلی کیا کہ لینس کا جو کنٹینر ہے وہ آپ کا گندہ ہے آپ نے فلویڈز اس کو پروپرلی چینج نہیں کر رہے آنکھ میں انفیکشنز ہو سکتی ہیں اور کافی بری انفیکشنز ہو سکتی ہیں جس سے خدا نہ خاصتا آپ کی بنائی مکمل جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اورگر لینس چوہے وہ آنکھ میں ٹوٹ جائے یا اس سے کچھ ہو جائے تو اس سے بھی اس سے بھی ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کو نکال لیں اور اپنے ڈاکٹر کو اگر ایڈیٹیشن یا کوئی پرابلم شروع ہوتی ہے اپنے ڈاکٹر کو معالج کو دکھائی ڈاکٹر آپ نے الرجیز کی بات کی کہ آنکھوں میں بھی الرجیز ہوتی ہیں وہ الرجیز کن چیزوں سے ہو سکتی ہیں جس کو انسان اوائیڈ کر سکتا ہے اچھا الرجیز بھی اگر ہم نے دیکھا جائے تو زیادہ تر جو ٹیمپریٹ کنٹریز ہیں جہاں گرم موسم ہے ان میں زیادہ کامل ہوتی ہیں جس میں ہیں انڈیا پاکستان افغانستان بنگلہ دیش ان ممالک میں زیادہ اس سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں تو اس کو اوائیڈ کرنے کا ایک تو یہ ہی ہے کہ آپ وہاں جب جاتے ہیں آپ ایک تو کیپس پہنے یا ہیٹ پہنے تاکہ سن سے آپ بچ رہے ہیں سنگلاسز جوز کریں اس کو تو وہ ایک تو آپ کر سکتے ہیں دوسرا پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ڈسٹ کتنی ہے ڈسٹ سے بھی فرق پڑتا ہے پولنڈز آپ جس طرح کچھ لوگوں کو سیزنل الیلرگیز ہوتی ہیں جس طرح سپرنگ آتا ہے جب پھول ہر طرف ہوتے ہیں تو اس میں ہو سکت ہوتا ہے تو اس سکت آپ ایوائیڈ کریں آپ آئیس کو گلاسز لگا کے رکھیں سنگلاسز لگا کے رکھیں بہت آؤڈور رہا آپ انٹی الیلرگیز لے سکتے ہیں اس دوران ڈرابس آپ استعمال کر سکتے ہیں جن سے آپ کو آنکھوں میں خارش نہ ہو اور آپ بہتر محسوس کریں تو الٹرا والیٹ ریز جو ہیں سورج کی یہ بھی الیلرگی کاؤس کر سکتی ہیں اور کیا کوئی اور بھی ڈیزیز کاؤس کر سکتی ہیں بلکل اس پہ الیلرگی کا بھی ایک تو ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں دوسرا یہ آنکھ کے اندر سفید موتیاں بھی ہو سکتا ہے الٹرا والیٹ لیز سے کہ سفید موتیاں جن ممالک میں الٹرا والیٹ لیز ایکسپویجر زیادہ ہے وہاں ہمیں پتا ہے کہ سفید موتیاں زیادہ ہوتا ہے تیسرا یہ کہ آنکھ کے پردے کا سینٹر کا حصہ جسم میکلہ کہتے ہیں اس کو بھی یہ متاثر کر سکتی ہیں تو بلکل الٹرا والیٹ لیز وائٹ کرنے سے ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں چھوڑک صاحب ہیلڈی لائف سٹائل جو ہے یہ کتنا اہم ہے جسم کے باقی آرگنز کی طرح آنکھوں کے لیے بھی یہ بتائیں بلکل اہم ہے اس پہ اگر آپ ہیلڈی ڈائٹ اپنی نہیں رکھیں گے آپ کے آئیز کی ہیلتھ اس طرح مناسب نہیں رہے گی آئیز کی آپ کی جو فنکشننگ ہے وہ اس پہ منحصر ہوتی ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں تو آپ کی ڈائٹ متاثر کر رہی ہوتی ہے اس چیزوں میں اس پہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ موسمی فروٹس کھائیں ویجیٹیبلز کھائیے تو ان چیزوں کا ان سے آپ کو وائٹیمنز کے لیول جو ہیں آپ کو چاہیئے جو ہیں وہ آپ کی باڈی میں بھی ملیں گے اور آپ کی آنکھیں بھی صحت مند رہیں گے اچھا اینڈ پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گے کہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں ان کے لیے آپ کوئی میسیج دیں گے بلکل ہم تو چاہتے ہیں کہ اور لوگ آئی سپیشلس بنیں اور فردر سب سپیشلائز کریں آنکھوں کے شعبہ میں آپ اتنے زیادہ سب سپیشلائزیشن ہیں آنکھ کے حصے کی بھی تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اگر انٹرسٹ ہے یا آپ جانا چاہتے ہیں آپ کا انٹرسٹ ہے تو اس میں آپ جو بھی آپ کی روٹیشن ہوتی ہے میڈیکل سکولز میں تو اس میں آپ بقاعدگی سے آنکھوں کے شعبے میں آئیے اور اپنے جو بھی آپ کے ٹیچرز ہیں ان کو بتائیے کہ آپ کو تھوڑا انٹرسٹ ہے یا آپ اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں تاکہ آپ کو مزید وہ چیزوں کے بارے میں بتا سکیں تو جس طرح ہمارے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کو ہم سلٹ لیمپ سے لے کے اور چیزیں جس طرح آپریٹنگ تیٹر میں ان کو سیجریز دیکھاتے ہیں تاکہ ان کا انٹرسٹ اگر ہے تو مزید ڈیویلپ ہو اور وہ اس فیلڈ پہ آنا شروع کریں اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ پروجیکٹس لیں جو بھی آپ کے سینئرز ہیں آپ کے ٹیچرز ہیں ان کے پاس جب آپ پڑھنے آتے ہیں ان سے اپنے اپنے انٹرسٹ جب شو کریں گے اور کہیں گے جی میں کچھ لکھنا پڑنا چاہتا ہوں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تو اس چیز سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کی پروفائل بہتر ہوگی کیونکہ آئی سپیشلیزیشن دنیا بھر میں اس کا بہت زیادہ چام بھی ہے اور بہت ہائیلی ڈیمانڈنگ ہے بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں خاص ہو پہ پاکستان میں اس کی کیا سیچویشن پاکستان میں بھی سیٹس اتنی زیادہ نہیں ہیں لوگ چاہتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ظاہری پاتے ہیں جب پیپر پہ آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی آپ نے کوئی پبلش کیا ہوا آپ نے کوئی روٹیشن کیوں گی کوئی ایکسٹرا آپ نے کوئی ایسی اٹیشمنٹ کیوں گی تو وہ آپ کو بینیفٹ دیں گی تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جس بھی سپیشلیٹی میں انٹرسٹ ہو آپ اس لحاظ سے اس میں چیزیں کریں تاکہ آگے آپ کو آنے میں آسانی رہے ڈاکٹر سامن میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ فیوچر میں کوئی ایسی ریسرچ ہے جس سے آنکھوں کی بیماریوں کے علاج میں کوئی بریک تھرھو جو ہے وہ مل سکے یا بہتری ہو سکے کیا آپ کے نالش میں ایسی ریسرچ ہو گیا آلیٹی کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں جس طرح میں ذکر کروں گا ایک بیماری میکلر ڈیجنریشن ہے اس میں دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں ڈرائی اور ویڈ ٹائپ ہوتی ہے تو ویڈ ٹائپ میں انجیکشن کو آئے و اے اب تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں اب ڈرائی ٹائپ کی لیے جو زیادہ کامن ہے 90% آف لوگوں میں یہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی انجیکٹیبل ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں جس سے اس کی پروگریشن کو روکا جا سکتا ہے اسی طرح ریٹانائٹس پیگمنٹوزا میں کافی ریسرچ چل رہی ہے آنفورچرلی ہمیں بریک تھرھو اس طرح تو نہیں ملی کہ بلکل کے ٹریٹمنٹ آگئی ہے لیکن کچھ اس میں سے ایسی نائٹ بلینڈنس کی بیماریوں میں کچھ سب ٹائپس ایسی ہیں جس میں ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں تو کافی کام تو کافی ہو رہا ہے دیکھیں آگے کیسے چیزیں چلتے ہیں ایک چیز بس میں ایٹ کنا چاہوں گے کہ یہ کورنیل ٹرانسپلانٹ جو ہے شفاہ انٹرنیشنل ہاسپیٹل میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ ہمارے بیورس کو بتائیے بلکہ جی کورنیل ٹرانسپلانٹ جو ہے یا آنک کی پتلی کا تبدیل کرنا تو پہلے تو میں ذکر کر لوں کہ چند ایک بیماریاں جن میں یہ ہمیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ایک تو جس میں آنک کی پتلی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے یا سیجری کے نتیجے میں آنک کی کورنیا ڈیمیج ہو جائے جس طرح کیاٹرک سیجری ہوئی یا کوئی اور سیجری ہوئی یا چوٹ لگنے سے آنک کی پتلی کو ڈیمیج ہو گیا یا انفیکشنز ہو جائیں آنک میں تو اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پتلی جو ہے وہ دندلا جاتی ہے تو اس سے یہ کہ وہ کلیریٹی نہیں رہتی ہے تو ہمیں کلیر چاہیے ہوتا ہے پاس تاکہ اس سے ریز جا سکیں اور پراپرلی ریٹنا کی اوپر فوکس ہو سکیں تو اس پر کورنے ٹرانسپرانٹ ہم کر سکتے ہیں تو شفا میں بالکل یہ فیسیلیٹی ہمارے اویلیبل ہے اور ریگولرلی ہم لوگ ٹرانسپرانٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں جو ڈونر ٹیشو ہے یا ٹرانسپرانٹ ٹیشو ہے وہ امریکن آئی بینک سے آتا ہے اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور الحمدللہ ریزلٹ بھی بہت اچھے ہیں ہمارے ہاں ٹرانسپرانٹ ناظرین آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ اپنی اور اپنے پیاروں کی آنکھوں کا خیال رکھیں گے اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا ضرور یاد رکھئے گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ